نوشکار دوستوں بھارت بنام نیوزلینڈ کے بیچ میں جلدی شروع ہونے والا ہے سیریز کا انٹیم ٹیسٹ مقابلہ یعنی کی تیسرا ٹیسٹ مقابلہ سمیہ میں بدلاف کیا گیا ہے صبح ساڑھے نو بجے کی جگہ یہ مقابلہ تھوڑا پہلے شروع ہونے والا ہے آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر دو سوپ تک کی سیریز کی بات کرے تو شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلے کھیلے گئے جس میں دونوں ہی ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی پوری طریقہ سے فلاپ رہی بھارت کا ایسا کوئی بلے باز نہیں تھا جس نے بہترین پاری کھیلی ہو دو سب سب ہی کو بتا دیں نیوزلینڈ نے شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کو قراری ہار ہارا کر رکھ دی پہلی بار کپتانی کر رہے ہیں نیوزلینڈ کے نئے کپتان ٹام لیتھم نے شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلوں میں ایسا پردرشن کیا کہ بھارتی ٹیم اٹھی نہیں پائی میجل سینڈر نے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں دونوں ہی ننگ میں سانت سانت ویکٹ نکال کر دوسرا ٹیسٹ مقابلہ نیوزلینڈ کو جتار پلیئر آف دا میچ بنے تو وہیں بھارت کے لیے صرف ایک اچھی بات تھی یہ چسوی جیسوال جو کی تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے لیکن ان کو بھی چوٹ لگ گئی ہے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اب یہ نہیں کنفرم ہے کہ یہ تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر نہیں لیکن ان تین مقابلوں کی ٹیسٹ شنکلہ میں سے شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلے جیت کر اس سیریز کو دو اور شنی سے آگے پڑھا چکی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم تو تیسرا ٹیٹوینٹی آئی مقابلہ نیوزلینڈ کے لیے کافی ضروری نہیں ہوگا لیکن بھارتی ٹیم کے لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں کالیفائی کرنے کے لیے تیسرا ٹیسٹ مقابلہ جیتنا کافی ضروری ہے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے کالیفائی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو اپنے آنے والے مقابلوں میں کڑا پردشن کر کر مقابلے جیتنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے ایسے میں تیسرا ٹیسٹ مقابلہ بھی کافی زیادہ ضروری ہے بھارت اور نیوزلینڈ کے لیے لیکن دوستو آپ نیوزلینڈ کی اس اتحاسق جیت کو سیریز جیت کو دس میں سکتے نمبر دیں ایک کوئن بتائیں نمشکار دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ میں سماپ تھا چکا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دوستو بڑی مایوسی سے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے آپ کو کی بھارتی ٹیم یہ مقابلہ ہار گئی ہے جیہاں دوستو نیوزلینڈ کی ٹیم نے 113 رنوں سے تین ہی دن میں بھارتی ٹیم کو دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ہارا کر رکھ دیا یہ ایک چوکہ دینی والی بات ہے کیونکہ 2012 کے پہلی بار بھارتی ٹیم اپنے گھرے لو میدان پر سیریز ہاری ہے آج سے بارہ سال پہلے بھارتی ٹیم سیریز ہاری تھی اور آج سیریز ہار چکے بھارتی ٹیم آگے دیکھیں آج کے گھمہ سان مقابلے کی پوری ہائی لائٹ آگے آپ کو آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دیکھنے کو ملے گی مشکار دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن دوسرا تیسرا دن رومانچک تھا کیونکہ نیوزیلینڈ کے پاس دوسرا رنگ میں 300 رنگ کی لیڈ آ چکی تھی دوسرا نیوزیلینڈ نے لگائے تھے پانچ وکٹ کھو کر فلیپی اور ان کے ساتھ بلنٹل بلے بازی کر رہے تھے میدان پر ایسے میں دن کے شروعات میں فلیپی اور بلنٹل واپس سے 300 رنگ کی لیڈ کو آگے بڑھانے کے لیے آئے لیکن دن کے شروعات میں ہی آتے ہی بلنٹل جڑے جاگ اس گین کو پنہ ہی پائے اور کھلین بولڈ ہوئے جس کے ہلتے بلنٹل 41 رنگ منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد سینڈنر آئے سینڈنر بھی جڑے جاگ اس گین کو پنہ ہی پائے اور سیدھا پومرہ کو کیچ دے بیٹھے چھارن منا کر سینڈنر بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے ٹیم ساؤڈی فلیپی کا ساتھ دینے کے لیے جوکہ اچھے بلے بازی کر رہے تھے لیکن ساؤڈی بھی اشوین کیس گین کو پنہ ہی پائے اور سیدھا ایچ دے کر آؤٹ ہوئے روحیت کے ہاتھ ہو جس گلدے بھی کیچ آؤٹ ہوئے شنیرن منا کر ان کے بعد آئے ایجاز پٹیل اور ان کے سامنے آئے سر جاڑے جا آتے ہی جاڑے جا نے گھومتی بھی کین رکھی سندر کو کیا ایج دے بیٹھے ایج کے چلتے ہی جاس پٹیل بھی ایک رن منا کر یہ بھی آؤٹ ہوئے تاش کے پتوں کی طرح بلے بازی کولیپس ہوئی دن کے سبا میں نیوزیلینڈ کی اگلے بلے باز سے فلیپی جوکہ اچھے بلے بازی کر رہے تھے 48 رن پر تب ہی ہاں اور نہ کے چکر میں آخری بلے باز ویریم اور روک بھی رن آؤٹ ہو بیٹھے کچھ اس طریقے سے بڑی گھڑ بھی بڑھ کر بیٹھے ہی اور فلیپی دوسرے اینڈ سے 48 رن منا کر ناٹ آؤٹ رہے لیکن 255 رن پر نیوزیلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی جیہاں اور دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہوئی 255 رن منا کر بھارتی ٹیم نے پہلے ہی سیشن میں پانچ بڑے بگٹ نکال کا کارنامہ کر دیا ایسے بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے 370 رن لگانے تھے جیہاں دوستو 390 رن نیوزیلینڈ نے لیڈ دی اور 370 رن کا بھارتی ٹیم کو ٹارگٹ ملا ایسے مندر ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ماترہ آٹ رن منا کر کپتان روئی شرمہ سینڈر کیس گین کو پڑھنا ہی پارسیدہ بھی لیاں کو کیچ دے بٹھے پہلے ویکٹ گری بھارتی ٹیم کی اور یچسوی جیسوال کی سائیدہ داری کافی بڑی ہوتی جا رہی تھی تب ہی گل بھی ایسے بیٹھے سینڈر کی گین پر اور اس طریقے سے آٹ ہوئے 23 رن منا گر شمان گل آٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویراد کھولی اور ان کا ساتھ دے رہے تھے یچسوی جیسوال یچسوی جیسوال کافی اچھی وقت کافی شاندار بھلے بازی کر رہے اور کافی بہترین فارم میں بھی نظر آ رہے تھے اردشہ تک یہ پاری انہوں نے کھیل لی تھی 77 رن پر یہ آ چکے تھے تب ہی سینڈر نے پھیکی یہ گیند اور پن نہیں پائے ایچ کی چلتے یہ بھی سلپ میں آؤٹ ہوئے 24 سوی جیسوال نے شاندار 77 رنوں کی پاری کھیلی 65 گیندوں میں اور وہ جل بازی کے چلتے آؤٹ ہوئے اور یہاں سے ہوا بڑا کارنا مہا 200 ہا اور نا کے چکر میں رشیب پن سنگل چورانی کی چکر میں دوسرینڈ پر اس ریسے رن آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہوئے ہی ویراد کولی 17 رن بنا کر ایک کے بعد ایک وکٹے جا رہے تھی سرفراز خان سے بڑی میت تھی کیونکہ وہ آخری بلے باز سے لیکن وہ بھی سینڈر کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے اور گلین بولڈ ہو گئے 200 آدھیں سرفراز بھی ماتر نورن بڑا کر اس مہا مقابلے میں آؤٹ ہوئے 200 ہاں سے بھی کو بتا دیں ان کے بعد میدان پر واشنگٹن سندر بلے بازی کرنے آئے 20 رن یہ جڑ چکے تھے تب ہی ایک اور شاٹ لگانے ایک چکر میں فلیپکیز گیند پر ایج سے بیٹھے اور ویل یانگ نے شاندار گیچ لپ کی جس گلتے سے مقابلے میں واشنگٹن سندر بھی ایک کیس رن منہ آگر آؤٹ ہوئے 180 رن پر 7 وکٹ گر گئے بھار دیڈیم کے اشوین اور جڑے جا بلے بازی کرنے آئے 180 رن ابھی بھی جیت کے لیے چاہیے دوسرے لیکن اس کے بعد کوئی بھی بلے باز میدان پر اٹک نہیں پایا جیسے ہی اشوین اس سریعے سے ہلکا سا ایج دے گر سینڈر کی گیند پر آؤٹ ہوئے پورا میڈل آرڈر ڈھے گیا انتیم دو وکٹے تھی جس میں اشوین بھی آؤٹ ہوئے اور ایک ہی وکٹ بچی جڑے جا اور بومراہ کی جڑے جا کے اوپر بلے بازی کا پرشار تھا 120 رن چاہیے تھے اور بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں یہ بھی کیج ریوٹ ہے اور آل آؤٹ ہوئی بھاردی ٹیم 245 رن پر اور نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اس ٹیسٹ مقابلے کو جیت لیا 113 رنوں سے جی ہاں دوستو 113 رنوں سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھاردی ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے چوتے دن ہرائیا دو اور شنی سے سیریز کو جیت دیا ایک اتحاسک جیت 2012 کے بعد سے سیریز ہار گئی بھارتی ٹیم 2012 کے بعد اب پہلی بار ہے جہاں بھاردی ٹیم ایک سیریز ہار گئی ہے بھارت میں ہی دین دوستو آپ بھارت کے اس پردرشان کو دس میں سکتے نہ پڑتے ہیں یہ کوئنٹ بتائیں نمشکار دوستو بھارت بنام نیوزی لینڈ کے بیچ میں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن شروع ہو چکا ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دے تیسرا دن بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مشکل کا ہونے والا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا اس ٹیسٹ مقابلے پر لگ بھگ 70% تک قبضہ ہو چکا ہے کیونکہ شروعاتی دو دنوں میں بھارتی ٹیم پیچھے رہے گئی دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے پاس لیڈ کافی زیادہ آ چکی ہے کیونکہ نیوزی لینڈ نے بھلے بازی کافی اچھی کی ہے دوستو شروعاتی دو دنوں میں تین سورن کی لیڈ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دیتی ہے بھلے بازی کرتے بھارتی ٹیم کو بھی پانچ ویکٹ کھو کر دوستو آپ تیسرے دن فلیپی اور ان کے ساتھ بھلے بازی کرنے آئے ہیں میدان پر ٹام بلنٹل دوستو یہ دونوں کی جوڑی نے دن کو سماپ کیا تھا دوسرے دن دو سورن منا دیتے نیوزی لینڈ نے تین سورن کی لیڈ بھارتی ٹیم کو مل چکی تھی اب یہ تین سو سے کتنی آگے رہ جائیں گے لیڈ یہ تو کسی کو نہیں پتا ان بھارت کی طرف سے رویچ اندرن اشوین جرسپریت بومرہ واشنگٹن سندر کے اوپر سبی کی نظریں ہوں گی کیونکہ جیس صاحب سے بھارتی ٹیم کی ایک گیند باز ہے ان کی گیند بازی کھاتک ہے ایسے میں آگر چار سورن کے اندر بھارتی ٹیم نپٹ لے دی ہے پوری نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تو بھی بھارتی ٹیم کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ کم بن جاتے ہیں کیونکہ آخری دو دنوں میں کافی زیادہ کھاتک ہو جاتی ہے ایسے میں امید کرتے ہیں کہ کل بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ کو جلدی آل اوٹ کریں اور چار سو سے کم لیڈ لے کر اس ٹارگٹ کو پورا کریں بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ کی بھلے بازی کو ترسم سکتے نمبر نہیں کار دوستوں بھارت بنام نیوزی لینڈ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا دوسرا دن دوسرے دن کی صبح بھارتی ٹیم ہمیں پہلی نیوزی لینڈ میں بھلے بازی کرنے آئی تھی جہاں ایک وگٹ سولہ رنگ پر گر چکی تھی پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم دوستو چالیس رنگوں سے پیچھے تھی نیوزی لینڈ کے سکور سے ایسے میں دن کی شروعات میں واپس تھے شبمنگیل تیسرے نمبر کے بھلے باز اور پہلے سلائن بھلے بازی اچھے سوچے سوال میدان پر بھلے بازی کرنے آئی دوستو ان کے بعد ویرات کو لیا آئے نمبر چار پر اور نمبر چار کی پوزیشن ویرات گولی کے لیے اب بھی ناکارہ ثابت ہوئی آتے ہی سینٹ نرکیز گیند کو پڑھنا ہی پائے فلٹوس گیند کو گلن بولڈ ہو گئے ماتر ایک رنگ بنا کر ویرات گولی کی بڑی ویگٹ ملی نیوز لینڈ کو ان کے بعد پنت اور سرفراز بھلے بازی کرنے آئے لیکن سرفراز بھی ماتر گیاران منا کر سینٹ نرکیز گیند پر سیدھا ویلیو موروک کو کیجزے بیٹھے اور گیاران منا کر سرفراز بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعدوں کا ساتھ دینے آئے راوی چاندران اشوین اور رشاپ پاند دو سب سبی کو بتاتے تب ہی رشاپ پاند بھی اٹھاران منا کر فلٹوس گیند کو پڑھنا ہی پائے اور اس لیے اسے کلن بولڈ ہوئے گلن فلٹوس نے بہترین پاند کی ویکنڈ نکالی اٹھاران منا کر رشاپ پاند آؤٹ ہوئے ان کے بعد اشوین آئے جڑے داؤں کا ساتھ دینے آئے دو سبی ان بھی چھار رن منا کر سینڈر کی اس گیند کو پڑھنا ہی پائے اور یہ بھی الپی ڈیو آؤٹ ہوئے اس لیے اس لیے چھار رن منا کر دس کلتے ایک ہی سیشن میں چھے بڑے ویکٹیں نکالے نیوزیلینڈ ایسمیت نے ویکٹے جانے کے بعد بھی دوسرے انڈ سے سارا جڑے جا کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے واشنگٹن سندر سینڈر کی سندر آتوی گیند کو وہ بھی پڑھنا ہی پائے اور الپی ڈیو آؤٹ ہوئے اور تیس رن منا کر جڑے جا آؤٹ ہوئے ان کے بعد آکاج دیپ بھی آتے ہی سریعے سے کلین بولڈ ہوئے دوسرے گیند کہاں سے نکل گئی سینڈر کی پتا نہیں چلا چھے رن منا کر دیپ آؤٹ ہوئے